سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 ہیں یہ سلسلہ آپ کا جارے رہے گا لیکن ایسے اس دوران آپ نے غریبوں کو مطبول نہیں ہے یہ نہیں اپنے فریج اور ڈیفریزر آپ گوش سے بھر رہے ہیں بھائی آپ اپنے حصے کا پھرک لیں تین ایسا کر لیں ایک ایسا رکھ لیں ایک ایسا رشیداروں کے ایک اور غریب و مسکین فقروں میں آپ تقسیم کر لیجئے گا اور اس کے علاوہ بھی آپ کسی کی خدمت کر سکتے مدد کر سکتے تو یہ بہت گھل بہترین چیزیں بھائی انسانیت کی خدمت کرنا کراچی کے اندر یہ سب سے بڑا پاکستان میں نا وہ صدقہ خیرات کرنے میں کراچی پہلے نمبر پر ہے جب اللہ تعالیٰ نے کراچی کے اوپر خودرتی آفاتوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھا جتنے طوفانی بارشیں ہوتی لیکن کراچی کتنا ہیٹ نہیں کرتا نوستان نہیں پانچو تھا اچھا طوفان آتے تو کراچی کو ہیٹ نہیں کرتا آپ دیکھیں کبھی انڈیا سے جا کے ٹکر رہے کبھی بنگال سے ٹکر رہے تو کبھی کدھر جا کے ٹکر رہے لیکن اللہ کا کرام ہے کراچی تکی بھی نہیں ٹکر رہا کراچی ریڈ الیٹ تو ہو جاتی ہی یوں ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا لیکن ہوتا کچھ نہیں یہ سب کے سب صدقہ کے خیرات اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی بدولت ہے چاہے رمضان میں ہو لوگ کھل کے خیرات کرتے ہیں چاہے بگرہ ایت پہ ہو چاہے محرم ہو چاہے سفر ہو چاہے ربیہ والوں ان موقعوں پر یہ لوگ ہیں نا یہ کھل کے تاؤن کرتے ہیں غربوں کے ساتھ انجیوز کے ساتھ آپ نے دیکھا ابھی جی ڈی سی والے ہیں انہوں نے اربو روپے کی مشینیں لگائی ہوئے فری ڈائلیسس کرا رہے ہیں آپ نے لیبوٹری ٹیس کرانی ہے امرائی کرانی ہے سی جی کرانی ہے اس کے لوگ بہت سی لگے ان کے لگاوے نماز سنٹر بڑا انہوں نے سنٹر کھولاو لیبوٹری وہاں سے کرا سکتے ہیں اگر آپ نے یہ اس کے علاوہ بہت سارے ہوتے ہیں ان کے علاوہ راشن کا پرونام ہے ان کے قربانی کے پورا ان کا یہ پورا بڑا سری جاتی اس طرح سیلانی والے ہیں اس طرح برنی ٹرس والے ہیں اچھا ہے عبدالسطہ ہیدی صاحب اللہ ان کو مغفر فرمائے ان کے بیٹے عبدالسطہ ہیدی صاحب ہے ان کی پوری قوم کے لئے خدمت ہے بھئے آپ ساپنے ملجول کے اس قربانی کی موقع پہ جتنے انجیور تاکر ہو سکتے ہیں کہ آپ نے فنڈنگ کرنی ہے کیونکہ ان کی واسے قورمنٹوں کچھ کرتا نہیں ہے یہ انجیور سے جو غریبوں کی دیکھ بال کرتے ہیں ان کی پریشانی کے لئے ان کی پھلاو بے بوت کے لئے کھڑے ہوئے آتے ہیں چاہے کسی بھی حوالے سے ہو تو آج تک کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے اجازہ دیجئے گا اللہ بھی پاکستان زندہ بات